اتر پردیش کے جن پر باندہ کی نرنکاری مشن علی گنج میں اکتہ دیوست کے پاون افسر پر صدگرو بابا حردیج سنجی کی پریڑنا سے ہزاروں کی سنکھا میں صدگرو کے انویائی ایک قطرت ہو کر رکتدان کو اٹسک کے روپ میں منائے گیا جندان داتاؤں کا رکت کی نیک کارنوں سے نہیں لیا گیا وہ مایوس ہو کر چلے گیا جن کا رکت دیا گیا وہ خوش ہو گئی یہ مانو اکتہ دیوست پورے وشوں میں چوبیس اپریل سن انیس سو اسے سے رکتدان شیوٹ چل رہے ہیں جن کا سنچالن ورطمان سہے میں صدگرو ماتا صدیق شاہ جی کی اگوئی میں سمپون وش میں ہو رہا ہے وشو کا یہ انوکھا مشن ہے یہاں پر صدگرو کے انویائی صدگرو کے اکدیشوں کو لے کر مانتہ کے لیے سمر پتھ ہیں آج سماج کو ایسی ہی سکشہ کی ضرورت ہے جو مان دیئے مولیوں کو محط کو دے سکے رکتدان مہادان کے روپ میں ہوتا ہے کہ شان دوسرے انسان کے جان رکتدان کے مادھن کو بچا سکتا ہے رکتدان کی نیو جب وقت کے مسیحہ بابا گروہ وچن جی مہاراج کو مانتہ کے دشمنوں نے ان کے نشور شریر کو چھل بھن کر دیا تب ان کی جگہ سکتا ہے صدگرو بابا حردیش جی مہاراج نے سنبھالی سمتوں کے دلوں میں بھڑکتیاں کو شامت کرنے کے لیے کہا کہ کھون ضرور بہے گا لیکن نالیوں میں نہیں فالنسان کی نالی میں بہے گا تب اس گروہ کے آدیش کو پورے وشن میں رکتدان کیا جاتا ہے ایوان پورے سال کسی اصحائے گریب زرطمند کو بھگتو دوارا رکتدان کیا جاتا ہے باندازی پربنجن کمار کی ریپورٹ موحیق جی آج لیے آپ کیا کر رہے ہیں یہ اپلا ٹونیشن کر رہے ہیں ہم لوگ آج چوپس اپریل ہمارے میننکاری جگت کا مانا اویکسہ جیوستگرو بنایا جاتا ہے اور ہمارے ستگرو کا ایک سندیش ہے ہی رکت ناڑیوں میں بہے ناکی نالیوں میں اسی سندیش کو لیتے ہوئے ہم سم یہ آج یہاں رکتدان دینے آئے یہ سیوہ کا و سرم کو ہمارے وقت کے ستگرو سندیش جی مہاران نے مجھے سے ملا ہے ہم لوگ بہت بھی خوشحالیں ہیں بہت بھی لکی ہیں جو ہم کو یہ موقع ملا اور آج یہاں رنکاری سسنگوان باندھا میں تقریباً دیر سو سی دو سو کلدھالو رکت دینے کے لیے آئے کیا یہ دباؤں میں دے رہے ہیں یا اتصاں میں دے رہے ہیں یہ تو ہم لوگ اتصاں میں دے رہے ہیں ایسا موقع ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارے سندیش نے ایسی آپ کو برینہ دیئے پریت میں ایک سماج کلدھالو کا کام ہے تنکر صاحب آج آپ کے اہاں پرنکاری ملے ہاں باندھا میں یہ بلٹ ڈونیشن کے لیے ہوڑسی لگی ہوئی ہے بلٹ ڈونیٹ کرنے کے لیے یہ کس کی پرنہ سے کیوں اور کب سے یہ چالک کیا گیا ہے یہ ہمارے وقت کے پیغمبر صدور بابا خردے سے منا جی یہ انیس سو شیاسی میں یہ شروع کیا کیونکہ جہاں آج مانوتا کا حلاس ہو رہا ہے تو بابا جی کا یہ کہنا تھا کہ جو رکت ناریوں میں بہتا ہے جہاں لوگ بھائی بھائی کا خون کا پیسہ ہویا تو ایسی پرنہ دیکھئی کہ یہ جو رکت ہے یہ ناریوں میں بھائی اور اس کے کئی کارن تھے ناریوں میں بہنے سے کسی کی جان بھی بچتی ہے اور وہ کار ہوتا ہے بلا ہوتا ہے اور جو رکت کسی سنت کا کسی مہاتمہ کا شد ہاتمہ کا کسی کے شریح میں جب رویش کرتا ہے تو پدردی ایک مانسکتہ چینج ہوتی ہے تو یہ بابا ہردیس مہارات جی کی پیڑھنا سے یہ شیاسی سے شروع ہوا اور آج تک یہ سنت رہنکاری چیٹیپ اور کامنیشن کے دہت سنت رہنکاری وشن پورے وشوں میں جگہ جگہ چوبیس اپریل چونکہ مانا و اکتہ دیوست کے روپ میں ہم مناتے ہیں تو مانا و اکتہ دیوست میں جو اس لیے مناتے ہیں کہ جنہوں نے بھی ہمارے سنت مہاتمہ ہوئے جیسے ہمارے دیش کو آجادی ملی تو آجادی کسی ایک سے نہیں ملی لوگوں نے چاہ ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو سب نے ایک جتھ ہو کر کے دیش کے لیے قربانیاں دی شہیدی ہوئی تب جا کر کے یہ دیش ہمارا ہندوستان آجاد ہو اسی طرح کوئی بھی مشن جب تیار ہوتا ہے داروی سنتہ تیار ہوتی ہے تو لوگ بھی بریت ہوتے ہیں تمام لوگ تمام لوگ اٹی سی دی باتیں کرتے ہیں ان کا الگ اپنا یہ ہے لوگوں نے کئی طریقے سے کچھ حملے ہوئے کچھ لوگوں نے کاٹ کی کئی پروار کے سدشیوں میں ہی ایسا کچھ ہوا تو وہ ایک سب یہ ہوتے ہوئے کئی لوگوں نے ایسے اپنے جیون کو قربان کر دیا قربان کیسے کر دیا کہ جیسے ہم کو کہا جب گیان دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ تن من دھن پرماتما کی امانت ہے تو تن اس کا مان لینا کہنا آسان ہے من اس کا آسان ہے دھن اس کا آسان ہے لیکن مان لینا جو اس سے برمیان لیتا ہے جو گروہ کو اپنا جیون کا آدھار بنا لیتا ہے تو تن بھی اس کا مان لیتا ہے من بھی اس کا ہے دھن بھی اس کا ہے چونکہ دھن بھی اسی نے دیا ہے گروہ مانی جیسے شبد آتا ایک بھی نہ دے دس بھی ہر لے کیا ڈاکٹر صاحب یہ جیسے آج کے دن آپ پہ سب لوگ سردھالو جو ہے بلد دینے کے لیے گھوم گئے ہیں کیا یہ برابر سال بھر چلتا ہے ہم پریاس تو پورا کرتے ہیں چونکہ دونر جیسے چوبیس اپریل کو تو ہمارا یہ رکلان ہوتا ہے یہ امنیسٹرگ آفشٹر یا میڈیکل کالیج کہیں بھی جو سنستائیں ہوتی ہیں جن کے پاس وہ شمتہ ہوتی ہے جو لگاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں لیکن بیچ میں بھی ایسا پریاس کیا جاتا ہے جیسے کسی ضرورت مند بجرد ہوتی ہے لیکن اب جو سماج میں ایسی مان سکتا ہے کہ کسی کو بلڈ چاہیے ہے تو ان کے گھر والے دو چار لوگ تیار بھی ہیں لیکن وہ رکلان کرنا نہیں چاہتے تو پہلے تو ہم پریاس لگتے ہیں کہ ان کو ایک جاگرکتہ پیدا کریں کہ بھائی رکلان کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن کہیں مجموریاں ہوتی ہیں کسی کے پاس کوئی نہیں ہے کوئی غریب ہے اسہا ہے پیسہ خرچ نہیں کر سکتا ہے فینیشنل ریشتی اس کی اچھی نہیں ہے تو ہم لوگ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور سیوہ بھاو سے اپنا نہ اس کا پانی پیتے ہیں نہ اس کا کوئی یوز پیتے ہیں ہم سیوہ کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ہاں ایک پریسکتی کمی کی ڈونل ہمارے پاس نہیں ہوا اس گروپ کا تو یہ غلق بات ہے لیکن سال بھر یہ پریاس رہتا ہے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کا پریاس کرتے ہیں آج دانکر صاحب آپ کے ہاں یہ بلڈ ڈونیشن کے لئے ہوڑسی لگی ہوئی ہے یہ کس کی پریرنا سے اور یہ کیوں کی اگار تھا انیس سو اسی باغور بچن سندھی مہاراتی کے سردیوبہ بھاڑی سندھی مہاراتی نے ان کی زہاد میں یہ وشو گرافی ایک مشن چلایا تھا ایک مہم چلایا تھا کہ نالیوں میں نہیں نالیوں میں نہیں نالیوں میں بہنا چاہیے اور اسی مہم کے تحت یہ رکھ دان سندھ رنگکاری فیڈیوبن فاؤنیشن کے تقویدان میں آج کے ستیو ستیو ماتسلی چھڑی مہارات کے دیکھ ریکھ میں پھلے وشو میں چوبیس افریل کو سردیوبہ بھا گروبچن سنجی مہارات کی یاد میں جو سردیوبہ بھا ہردیو سنجی مہارات نے مہم چلائی اس کو جیونت کرنے کے لیے سردیوبہ بھا سردیوبہ بھا جو سردیوبہ بھا دکھو ہے کہ جو سردیوبہ بھا دیکھو ہے بھا دیکھو ہے اس کے لیے جو سنجی مہم چلائی ٹیبل کانویشن بنا ہوا ہے اس میں پوری اسی طریقے کی کریہ کلاب ہوتے ہیں جو ساماجک فریپیشنس سب کے لیے جتکاری ہو آج بھی جسٹک ہاسپیٹر کے پوری ٹیم آئی ہے جو ہر سال کے طرح اس بار بھی ہمارے جو ستگیر مادر صدیق شاہدی مہارات کے امیلائی ہیں وہ سچا سے کسی کا کوئی جوڑ جبرزہتی نہیں ہے یہاں پر گول لگا کر کے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور نرنطر رکھدان کے لیے پریاسدت بھی ہیں اور آتر بھی ہیں کہ کب مجھے اس پھنیت سیوہ کارے کا موقع ملے اور میں رکھدان اپنے ستگلوں کے آوہن پر میں یہ کروں بس یہی اس مشن کا ہے مانوتہ کے لیے مانوتہ کو جیوید رکھنے کے لیے اس مشن کا یہ مہتکون یوک دان جیسے یہ درم صاحب کیا یہاں یہاں اتنی کیٹسٹی ہے آپ کے ہاں تو رکھ دینے والوں کی بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے کیا یہ سب لوگ دے پاتے ہوں گی آپ کے گسٹک ہاسپیٹل میں کیا اتنی دیوستہ ہے کی سائکڑوں جو بوٹل رکھا جا سکتے ہیں جتنی بلیڈ بھائن کی کیپیسٹی ہے مانوتہ گسٹک ہاسپیٹل کی کیونکہ یہی سے پورے بانہ کو ہی بانہ جنپر کو پورا سپلائی ہوتا ہے تو جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اتنی وہ جب تک اپنی بات کو پورا نہیں کر لیتے کہ بس ہو گیا تب تک یہ بلیڈ ڈونیشن چلتا رہتا ہے تب تک تب تک